ربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے نوجوانوں کو رب کی وفاداری کا ترس دے دے تھے نوجوان ہے عمر کا تقادہ ہے کہ غلطیاں کرے گا وہ کرے کھائے گا لیکن بذرگوں کا کام یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو سبھانا جائے ان کی توجیح کی جائے ان کی رہنمائی کی جائے کہ دنیا تیری منظر نہیں ہے اور دنیا میں اپنا دل نہ لگائی ہو میرا چینہ اور میرا مرنہ میری نمازیں میری عبادتیں سب رب العالمین کے لیے موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام وعلى أشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان علیہ ومدین اما بعد محترم خواتین و حضرات میں آپ کا مذبان عبدالباسد آئی آریف کی طرف سے اپنی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اپنی سابقہ روایات کو باقی رکھتے ہوئے میں اس سیشن کے مقرر جناب مقیم فیضی صاحب کو دعوت دوں گا شیخ محمد مقیم فیضی صاحب نے اتدائی اور سانوی تعلیم فیضیام مونات بھنجن سے حاصل کی کنگ سعود یونیورسٹی ریاض سے آپ نے بیئے کیا جمعیت اہلیدیس ہند کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں ہندوستان کے مختلف مدرسوں میں بحیثیت مدرس آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہے شعب تنظیم کے آپ سیکریٹری ہیں مقیم فیضی صاحب ایک زبردست مقرر ہیں جن کی آواز کا زیرو بم جن کی آواز کی گھن گرج آپ کے دلوں میں اترتی چلی جائے گی آپ نے عقائد سے لے کر سماجیات اور آئلی زندگی تک ہر موضوع پر تقریر کی ہے میں بڑے عدب کے ساتھ مرانا مقیم فیضی صاحب کو دعوت دوں گا کی وہ سٹیج پر تشریف لائیں شیخ کا جو موضوع ہے وہ ہے نوجوانوں کی اہمیت اور ان کی صحیح تربیت کے سمرات بجائے اس کے کہ اس موضوع پر میں کچھ بات کروں اللہ میں اقبال کا وہ مختصر شیر پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعیم کو گدہ کے در سے بخششکا نہ تھا یارا غرض میں کیا کہوں تجھ سے کی وہ سہرہ نشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرہ گمہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا میں مولانا محمد مقیم فیجی صاحب سے گزائش کرتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوض باللہ من شنور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذلالة في النار عوض باللہ السمین لي من الشیطان الرجیم انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الحمد السلام والله رب السماوات والرد کے لئے جو خالق کائنات ہے اور درود السلام نادل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر جنہیں بچیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا گرامی قدر سامعین پیاری ماں اور بہنوں انسان کی زندگی کے تین مراحل ہوتے ہیں بچپن جوانی اور برہاپا جس میں جوانی قوت کا نشاط کا سرگرمی کا پیریج اور زمانہ ہوتا ہے اور اسی مرحلے میں آدمی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دے سکتا ہے کارنامے انجام دے سکتا ہے اور دنیا میں ایک تاریخ خرقم کر سکتا ہے اسی لئے ہر سماج اور ہر معاشرے میں جو بھی زندہ قومیں ہوتی ہیں اپنے نوجوانوں کا بھرپور احتمام کرتی ہے اسلام نے بھی نوجوانوں کی اہمیت کو پوری طرح محسوس کیا اور ان کو اپنے سماج معاشرے میں ایک برادر جا دیا ہے نبی کائنات علیہ السلام نے نوجوانوں کے سلسلے میں اپنے بڑے احتمام کا مظاہرہ فرمایا ان کی تربیت کی اور بچپن ہی سے ان کی طرف اپنی نگاہیں التفات رکھی جس کی بنیاد پہ ایسے نوجوان عجود میں آئے جو دنیا انسانیت کے لیے رحمت بن کے اوبرے جو ساری کائنات میں صداقت کے علم بردار بن کے سامنے آئے اور جنہوں نے اپنی طاقت اور قوت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا اور اسلام کی بارہ دستی کا سبب بنے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے میں انہوں نے اپنا نوایا کردار ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی نوجوانوں کی بڑی پذیرائی ہے چنانچہ اس حدیث میں جس میں کہا گیا کہ ساتھ وہ لوگ جس دن کوئی سائع نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے سائع میں جگہ دے گا ان کے لئے خصوصی سائع آرش کا ہوگا تو اس میں بتایا کہ شاب النشا فی عبادت ربی وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چاہا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نوجوان کی بڑی قدر و قیمت عرض کے سائع میں اس کو جگہ دی جائے گی نبی کائنات علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا اور جب اسلام کی پہلی آواز لگائی تو آپ کی آواز پہ لبیت کہنے والوں میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے جو آگے بڑھ بڑھ کے نبی کائنات علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے لئے اپنے جان و دل کا نظر آنا پیش کرتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں سعید ابن ابی وقاس نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سات دن تک ایسا رہا کہ میں اسلام کا اکتہائی تھا اور یہ کہتے ہیں کہ میں وہ پہلا انسان ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا پہلا انسان ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے حضرت زبیر ابن العوام ہیں حضرت طرحہ ابن عبید اللہ ہیں اور بلکہ دار العرقم میں داخل ہونے سے پہلے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحہ مبارک میں نظر آتی ہے حضرت خبائر ابن العرط ہیں سعید ابن زید ہیں عبداللہ ابن مزعون ہیں خدامہ ابن مزعون ہیں مسعود ابن ربی ہیں اور خود عرقم ابن العرقم جن کے گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مرکز بنایا اسلام کی پہلی انورسٹی بنائی اور اسلام کی پہلی دانشگاہ اور تعلیمگاہ بنائی وہ بیس سال سے کچھ ہی زیادہ تھے حضرت عرقم ابن عرقم اور حضرت عیاس ہیں حضرت عاقل ہیں حضرت خالد ہیں یہ سب بکائر کے لڑکے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر ایک مرتبہ آئے اور میں عقوہ ابن عبی محید کی بکریاں چراتا تھا معمولی سے لڑکے ہیں بکریاں چراتے ہیں کہ بھوک لگی ہے نبی کائنات علیہ السلام کو ابو بکر کو تمہارے پاتھ دودھ ہے میں تمہارے پاتھ دودھ ہے دودھ ہے لیکن میں اس کو دے نہیں سکتا کیونکہ میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں میں بکریوں کا امین ہوں ایک نوخش ایسی باتیں کرتا ہے سبحان اللہ بڑا ہونہار ہے اور ہونہار دروے کے چکنے چکنے پاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے پوچھا تمہیں ایسی بکری کا پتا دو جس نے ابھی بکرے کا موں نہ دیکھا ہو ہاں یہ ہے جائیے لے آئے حضرت ابو بکر ایک کھوکڑا پتھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تو تھن بھر گئے اور دودھ دہا حضرت عبداللہ ابنہ مسعود فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو پلایا اور مجھے پلایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا میں نے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی میں بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے کہا یا رسول اللہ علم نی من حادر کلام یہ کلام جو آپ پڑھتے ہیں یہ کتاب اللہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ مجھے سکھا دیجئے میں سیکھنا چاہتا ہوں میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے اِنَّكَ غُلَيِّمٌ مُعَلَّمٌ اے ابن مسعود تو بڑا پیارا بچہ ہے تجھے سکھایا جائے گا تو نوجوان ہے تجھے تعلیم دی جائے گی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سکھایا پیان کرتے ہیں کہ یا خستو من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعین صورتا میں نے ستر صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کے یاد کی اور کوئی تنہا عبداللہ ابن مسعود تھوڑی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں یہ تو پورا معاشرہ قرآن کے رنگ میں رنگہ ہوا ہے حضرت عمر بن سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگ جب مکہ فتح ہو گیا تو سارے عرب کے قبیلے ایک ایک جو قبیلے کا سردار ہوتا وہ اپنے قبیلے والوں کا اسلام لے کر نبی کائنات علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتا اور میرے اببہ میرے قبیلے کا اسلام لے کے گئے پیش ہوا اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب امام کی ضرورت ہے نماز پہنگا پڑے گا مسلمان ہوئے ہو مسلمان کی سب سے پہلی پہچان اور کلمہ توفید کے بعد سب سے پہلا فریدہ نماز کا ہے اور اس نماز کا احتمام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے پناہ تھا اور اس انسان کے اسلام کو معتبر قرار دیا ہی نہیں جاتا کہ جو اسلام لانے کے بعد نماز لپڑے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا امام کون ہوگا کس کو قرآن یاد ہے قبیلے میں تلاش ہوئی حضرت عمر ابن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت بڑا محلہ تھا میرا اور پورے محلے میں مجھ سے زیادہ قرآن کا حافظ گوئی نہیں تھا میں سب سے کم عمر تھا چھوٹا بچہ تھا لیکن قرآن مجھ کو سب سے زیادہ یاد تھا کیونکہ جب قافلے جاتے تھے لوٹ لوٹ کے تو میں ان سے پوچھا کرتا تھا اور وہ قرآن سناتے تھے میں اس کو یاد کرتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو سب سے کم عمر ہے یہ جو نوخید ہے یہ تمہارا امام ہوگا جاؤ اس کو امام بنا دیا کہاں میں نے اپنے ہر طبیلے میں جہاں بھی کوئی مجمع جمع ہوتا ان کا امام میں ہوتا تھا اور جتنے جنادے ہوتے تھے میں جنادے پڑھاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تقرول قرآن من اربا چار آدمیوں سے قرآن پڑھو اس میں پہلا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام ہے اور حضرت جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس میں یہ بھی نوجوان ہیں حضرت سالم مولا حضیفہ ہیں یہ بھی نوجوان ہیں اور حضرت عبی بن کعب ہیں یہ نوجوان نہیں ہے چار آدمیوں کا نام لیا اور چار میں تین نوجوان ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت معارض بن جبل حضرت سالی مولا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مائی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آنے میں تاخیر ہو گئی تو نبی کائنات علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کہاں تھی کہا کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ ایک آدمی قرارت کر رہا ہے میں نے اتنی پیاری قرارت کسی کی نہیں سنی اللہ کے نبی نے کہا کون ہے گئے دیکھا تو حضرت سالی مولا حضیفہ ہے الحمدللہ اللہ جارہ فی امتی مسرک نبی کائنات کو فقر ہوا کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے تجھ جیسا نوجوان میری امت میں پیدا کیا ہے یہ قرآنی نصر تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا ترہ امتیاز اور جن کے افتخار کا سب سے بہت سامان یہ تھا کہ کون قرآن زیادہ یاد رکھتا ہے کون قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے حضرت زید بن ثابت کے قبیلے والے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی پورا وفد آیا ہماری قوم کا یہ نوجوان ہے یہ بنی نجار کا نوجوان ہے اس کو ان نئی صورتیں یاد ہیں ان نئی صورتیں یاد ہیں اللہ کے نبی نے بہت پیت تھپ تھپ آئی اور کہا کہ میاں تم میرے لئے جہودیوں کی زبان سیکھو کیونکہ میں یہودیوں سے معمون نہیں ہوں ان کا خط آتا ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت پیش آتی ہے کہا اللہ کے نبی نے میری ذہانت و فتانت کو دیکھ کر مجھے اس کام پر لگایا تو میں نے پندرہ دن میں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سترہ دن میں یہودیوں کی زبان سیکھے یہ قرآن کے ساتھ احتمام تھا نوجوانوں کی پوری جین اور پوری جماعت نظر آتی ہے جو کتاب اللہ کے حفظ اور کتاب اللہ کے اتقال اور فہم و فراست اور طلب علم حضرت زہد بن خالد بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لا ارمقن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کی نماز دیکھوں گا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں اور کونسی نماز رات کی نماز رات کی نماز تحجد کی نماز نبی کی دیکھنے کے لیے ایک نوجوان کھرا ہوتا ہے اور اس کا بیان ہے کہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکاتین خفیبتین اللہ کے نبی نے دو حلقی نمازیں پڑھیں سمسلہ رکاتین طویلتین 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 پھر اللہ کے نبی نے دو رکاتیں پڑھیں بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی پھر دو رکاتیں پڑھیں جو ان سے حلقی تھی پھر دو رکاتیں پڑھیں جو ان سے حلقی تھی پھر دو رکاتیں پڑھیں جو ان سے حلقی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز دیکھی جارہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان نوجوانوں اتنی اہمیت دیکھتے وہ خوبصورت نوجوان چمکتے ہوئے چہرے والا اور خوبصورت دھانتوں والا حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کنتو رضیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علا حماری و فیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے حفیر فر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاش اتدری ما حق اللہ علی العباد ما حق العبادی علی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو توحید کا سبق دیتے تھے اور یہ وہ سبق ہے کہ جب تک قوم اس سبق کو یاد نہیں کر سکتی اسلام میں اس کا ایک قدم بھی آگے نہیں بہت سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اور سرخون نہیں ہو سکتی ہے جو بندہ اپنے رب کا وفادار نہیں ہوگا وہ کسی کا وفادار نہیں ہوگا نہ اپنے ماباک کا وفادار ہوگا نہ اپنے پروشیوں کا وفادار ہوگا نہ اپنے سماج و معاشرے کا وفادار ہوگا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے نوجوانوں کو رب کی وفاداری کا درست لیتے تھے آپ نے معاذب نے جبل سے پوچھا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہا اللہ کے نبی آپ بتائیے میں تو اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا بتایا حق اللہ علیہ العباد اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ سَيَّا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ تنہا اس کی عبادت کریں سجدے اسی کے لیے رکو اسی کے لیے نمازیں اسی کے لیے قربانیاں اسی کے لیے تاعتیں اسی کے لیے اور جینا اور مرنا اسی کے لیے قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا جینا اور میرا مرنا میری نمازیں میری عبادتیں سب رب العالمین کے لیے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اللہ يُعْذِبَاو مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ سَيَّنْ کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ان میں سے کسی کو عذاب نہ دے اور یہی ماز ابن جبل ہیں اللہ کے نبی صدی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ عدل لکا اللہ باب من ابواب الجنہ اے ماز کیا میں تمہیں جنت کے دروازے کی خبر نہ دوں جنت کا دروازہ معلوم کرو یہ کیا تربیت ہے اور یہ کیا احتمام ہے امت کا ایک نوجوان آگے چل کے جس کے کاندے پہ پوری امت کا بوش پڑھنے والا ہے اور یہ نوجوان ہیں کہ اللہ کی قسم جہاں انہوں نے قدم رکھ دیا کامیابی ان کے قدم کے بوسے لینے پہ مجبور ہوتی تھی اللہ کے نبی نے وہ جوانِ رانہ تیار کیے وہ فخرِ امت تیار کیے اللہ کے نوجوانوں کا آئیدیل ناجون کے نبی تھے ہمارے نوجوانوں کا آئیدیل ناچنے گانے والے اور ناچنے گانے والیاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آئیدیل ہیں ایک نوجوان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اَلَا عَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِّنَ بَابِ الْجَنَّةِ اے ماش کیا میں تجھے جنت کے دروازے کا پتہ نہ بتاؤں اللہ کے نبی ضرور بتائیے اللہ کے نبی نے جنت کے دروازے کی خبر دی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جان لے کہ کوئی طاقت اور قوت اور کوئی صلاحیت اپنی نہیں سب صلاحیتیں اور سب قوتیں اللہ کی دین ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اور نہ جانے کتنی مثالیں دفترے یا حدیث میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو توحید کا درست دیا اور ہاں وہ دیکھو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس امت کے ایک نوجوان حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے من کے بیئیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھوں کو پکڑا اور کاندھوں کو پکڑ کے کیا بتایا کن فی الدنیا کا انک غریب اور عابر و سبیر بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر اس دنیا میں پردیسی بن کے زندگی گدار مسافر کی طرح اجنبی کی طرح یا راستہ میں جانے والے کی طرح یہ کیا تعلیم دی جاری ہے کہ دنیا تیری منزل نہیں ہے اور دنیا میں اپنا دل نہ لگائی ہو کیونکہ تیرے سامنے جو مستقبی رہے کیا بات کہی تھی نبی کائنات علیہ وسلم نے اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ مَا عَلِيَ الْعُمُورِ وَيَكْرَهُ سَفْصَافَحَا اللہ کو بلندی کے کام پسند ہیں اوچھے کام پسند نہیں ہیں کہ لمبے لمبے بال بڑھا کے اور ہاتھوں میں کرے پہن کے کانوں میں بالے لگا کے اور اس کے بعد نوجوان چھمکے لگائیں اللہ حبتہ تاکہ بلندی کے کام کرو بلندی کے کام کرو سماج و معاشرے کے کام آؤ لوگوں خدمتیں خلق کرو اور توحید کے پرچارک بن جاؤ کہ دنیا میں جو انسانیت کے دشمن ہیں ان دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی آواز بن جاؤ اللہ کی نمائندگی کرنے والے بن جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ درس دیا اور حضرت حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھ کو دعائے قنوس سکھائی اللہ من ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنی فیمن حدید وعفنی فیمن عفید وتولنی فیمن تولید وبارکنی فیمن آتید وقنی شر ما قضید فإنکا تقضی ولا یقضا لیک انہو لا یذن منو علیت ولا یعز من آدیت تبارکتا ربنا و تعالیت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دعائے قنوس سکھائی گئی اور ایک تیسر نوجوان حضرت براہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ ہیں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو کیا سکھایا سونے کی دعا سکھائی